ارشاد فرما یہ پہلی پہچان ہے اس کی زبان رک گئی ہو فضول چیزوں سے غیبت سے لغویات سے رک گئی ہو اور اس کی زبان کس میں استعمال ہو رہی ہو اللہ کے ذکر میں قرآن میں زبان پر تسبیح کے کلمات جاری ہو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کے کلمات زبان پر جاری ہو تنہائی میں بیٹھ کر ذکر کرنے والا ہو قرآن کی تلاوت جو سے یاد ہو زبانی وہ پڑھنے والا ہو یہ ہے وہ انسان جس کی توبہ کو اللہ پاک نے قبول کیا ہے پہلی اس میں خوبی یہ پیدا ہو جاتی ہے دوسرا اللہ یرا لأحد فی قلبہ حسدا ولا عداوتا اپنے دل میں کسی مسلمان کی عداوت اور کسی مسلمان کے متعلق وہ حسد نہیں پا رہا ہو یہ توبہ کی قبولیت کی دوسری علامت ہے کہ اس کے دل میں کسی مسلمان کا حسد نہ ہو کسی مسلمان کا بغض نہ ہو کسی مسلمان کی نفرت نہ ہو اگر یہ کیفیت حاصل ہے تو سمجھو کہ اس کی توبہ قبول ہو گئی ہے بڑی اہم بات ہے توبہ کی قبولیت کی تیسری پہچان یہ ہے کہ وہ بری صحبت کو چھوڑ دے بری دوستوں کو چھوڑ دے بری مجالس کو چھوڑ دے وہ صحبتیں جو گناہوں کی طرف لے کے جاتی ہیں نافرمانیوں کی طرف لے کے جاتی ہیں ان صحبتوں کو چھوڑ دے یہ توبہ کی قبولیت کی تیسری پہچان ہے اور چوتھی بات یہ ہے کہ وہ موت کی تیاری کر رہا ہو جو گناہ ہوئے اس پر استغفار کر رہا ہو اور اپنے نفس کو اللہ کی عبادت میں تھکا رہا ہو یہ چار باتیں جس کو حاصل ہو گئیں اس کی توبہ قبول ہو گئی تمہیں اور آپ ہم دیکھ لیں کہ یہ چار کیفیات ہمیں نصیب ہوئی ہیں اور نہیں ہیں تو اللہ پاک سے مانگیں اللہ پاک یہ چار کیفیات ہمیں نصیب فرمائے ہوئی پہلی بات پھر دور آتا ہوں پہلی بات یہ ہے توبہ اس کی قبول ہوگی جس کی زبان فضول سے غیبت سے جھوٹ سے رک گئی ہو اور زبان اللہ کی یاد میں استعمال ہو رہی ہو یہ پہلی خوبی دوسری خوبی بولیے بھئی دل میں کسی مسلمان کی نفرت نہ رکھتا ہو دل میں کسی مسلمان سے حسد نہ ہو تیسری خوبی بولو بھئی بری صحبت چھوڑ چکا ہو بری صحبت چھوڑ چکا ہو بری مجالس چھوڑ دے اور چوتھی خوبی موت کی تیاری کر رہا ہو اور اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو اور اللہ کی اطاعت اور بندگی میں اپنے آپ کو تھکا رہا ہو اس میں تین باتیں موت کی تیاری کر رہا ہو گناہوں پر نادم ہو اور اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو تھکا رہا ہو یہ چار خوبیاں جس کو حاصل ہو گئی ہیں اس کی توبہ قبول ہو گئی ہے پہلی زبان غیبت سے جھوٹ سے رکھ کر اللہ کی یاد اللہ کی ذکر میں استعمال ہونے لگے دوسرا کسی مسلمان کا بغض اور حسد اور کینہ دل میں نہ رہے تیسرا بری صحبتوں کو آدمی چھوڑ چکا ہو تیسرا موت کی تیاری میں لگ جائے اور گناہوں پر نادم ہو اور اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت اور بندگی میں تھکانے والا ہو یہ چار کیفیت پس یہ ایک یہ ایک میزان ہے ایک تھرمومیٹر ہے دیکھ لو ہر کوئی دیکھ لے کہ میری توبہ قبول ہوئی رات کو یا نہیں ہوئی لیلد القدر کی رات گزری ہے میری توبہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی اللہ نے مجھے اپنے قریب کیا یا نہیں اللہ پاک نے مجھے صفت جذب نصیب فرمائی ہے کہ نہیں فرمائی ہے یہ چار خوبیوں اگر حاصل ہیں تو اللہ پاک کا شکر ادا کرو اور اللہ پاک سے ان چار خوبیوں پر استقامت مانگو کہ اللہ پاک ہمیں ان چار خوبیوں پر استقامت دے اللہ اکبر اللہ اکبر پھر بھی اب تک اگر بات نہیں بنی ہے اب تک اگر دل نہیں بدلا ہے تو کچھ تھوڑا سا ٹائم پھر بھی ہے پھر بھی ہے تھوڑا سا ٹائم پھر بھی رہ گیا کہ ابھی دل ہم بدلا لیں دل تبدیل کر دیں اللہ پاک سے رو رو کے مانگ لیں اللہ سے مانگ لیں کہ اللہ پاک ہمارے دلوں کو بدل لے اللہ پاک کتنا رحیم ہے کتنا کریم ہے اللہ پاک جب وہ جب جنات میں پہنچ گے کون توبہ کرنے والے آنسوں بہانے والے آنسوں جن کے گرتے رہے توبہ میں جب وہ جنت میں پہنچ جائیں گے اللہ سے کہیں گے اللہ وہ دنیا میں سنا کرتے تھے ایک پول سرات تھا جہنم کے اوپر سے گزرا کرتے تھے گزرنا آئے گا وہ کہاں ہم تو نہیں گزرے تو اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے تم گزر گئے ہو جب تم گزرنے کے لیے وہاں آئے تو جہنم ماند پڑ گئی تھی بجھ گئی تھی تمہیں نہیں پتا چلا تمہارے آنسوں نے اس کو بجھا دیا بھائی ہاں ہاں ایک روایت میں آتا ہے ایمان والے گناہگار ظالم نافرمان جب پول سرات سے گزریں گے تو جہنم کی لپٹیں اوپر آئیں گی ان کو لینے کے لیے جلسانے کے لیے وہ لا الہ الا اللہ کہیں گے اس قلمے کی برکت سے جہاں آگ پیچھے ہو جائے گی پھر آگ آگے آئے گی پھر یہ کہیں گے لا الہ الا اللہ پھر آگ پیچھے آگ پیچھے چلی جائے گی کئی بار اس طرح سے ہوگا پھر ان کے موہوں پر مہر لگا دی جائے گی اب لا الہ الا اللہ نہیں کہہ پائیں گے اور جہنم میں ڈال دی جائیں گے یہ کون ہیں جو نافرمان ہیں ہیں تو مسلمان لیکن جن کے گناہ زیادہ ہے اور آگ ایسی بڑھک رہی ہوگی ایسی بڑھک رہی ہوگی گزرنا مشکل ہوگا ایمان والوں کے لئے بھی گزرنا مشکل تو روایت میں آتا ہے کہ پھر نبی علیہ السلام دیکھیں گے آگ بڑھک رہی ہے آگ غصے میں آئے قرآن کہتا ہے غصے سے پھٹ رہی ہوگی پھٹ رہی ہوگا تو جبریل علیہ السلام آئیں گے وہ آپ علیہ السلام کو ایک پیالہ دیں گے جس میں کوئی پانی ہوگا وہ اس پانی سے چھنٹیں ماریں گے پیچھے ہو جائے گی آگ پھر ایمان والے گزریں گے پوچھیں گے نبی علیہ السلام یہ کون سا پانی ہے آبِ کوسر ہے آبِ زمزم ہے نہیں یہ آپ کے امتیوں کے آنسوں کا پانی ہے یہ آنسوں ہیں تو یہ آنسوں جو ہے نا جہنم کی آقوب ہو جاتے ہیں اَدْ دُمُوعُ مَلَّذِي يُطْفِعُ غَدَوَ الرَّحْمَانُ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول کیا چیز اللہ کے غصے کو بجھا دیتی ہے فرما اَدْ دُمُوعُ آنسوں آنسوں اللہ کے غصے کو بجھا دیتے ہیں ایک مکھی کے سر جتنا آنسوں بھی اس دنیا میں نکل آیا تو آدمی کے لیے کافی ہے جہنم کی آگ اس کی بجھ گئی اور آخرت میں اتنے آنسوں نکلیں گے کہ رو رو کے رو رو کے رو رو کے چہروں پر نالیاں پڑ جائیں گی نالیاں پڑ جائیں گی نشان پڑ جائیں گے لیکن وہ رونا بیکار ہے آنسوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے کوئی ٹکھنوں تک کوئی گھٹنوں تک کوئی ناف تک کوئی حلق تک کوئی سارا ڈوبا ہوا ہوا پسینے اور آنسوں میں ڈوبے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ افسوس کر رہے ہوں گے اور اس ندامت سے اپنی انگلیوں کو چبائیں گے موں کے اندر اپنا ہاتھ ڈالیں گے چباتے 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 پورا ہاتھ ہی کھا جائیں گے بازو تک کھا جائیں گے پتہ ہی نہیں چلے گا ایسی وہاں کی شدت اور ہلاکی ہوگی تو اس لئے میرے عزیز دوستو یہ مبارک مہینہ اس لئے آتا ہے یہ بخشوانے کے لئے آیا تھا یہ بخشوانے کے لئے آیا تھا یہ گناہ دلوانے کے لئے آیا تھا یہ گناہ معاف کرانے کے لئے آیا تھا تو کوشش کرو بھئی کوشش کرو اب بھی موقع ہے تھوڑا سا ٹائم اب بھی رہ گیا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہی نہیں ہے مایوس ہی نہیں ہے اللہ نے بڑے بڑے نافرمانوں کو بڑے بڑے باغیوں کو بڑے بڑے ظالموں کو اللہ پاک نے معاف کیا مایوس ہی نہیں ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو ایک کتاب باہر کتابوں والے کے پاس موجود ہے وہ بھی آپ لے لیجئے اس میں دیکھیں واقعات کیسے ہیں کہ بڑے بڑے نافرمان اور باغی دنیا میں گزرے ہیں اللہ پاک نے انہیں کس طرح سے معاف کیا جب وہ توبہ اور طائب ہوئے اللہ کی طرف رجوع کی اللہ کے پاس آئے اللہ پاک نے انہیں معاف کر دیا اللہ اکبر فضیل بن عیاز رحمہ اللہ تعالی وقت کے بڑے ولی ہیں اور ہزاروں لوگوں کو اللہ پاک نے ان کے ذریعے سے ہدایت عطا فرمائی ہزاروں لوگوں کو سبب کیا بنا توبہ کا فسق اور فجور میں مبتلا تھے گناہوں میں مبتلا تھے ڈاکے میں مبتلا تھے ڈاکے میں ڈاکہ ڈاکہ ڈال دیتے اور اتنے مشہور تھے اس کام میں اتنے مشہور تھے اور اتنے مانع ہوئے تھے کہ میں اپنے بچوں کو جب لوری دیتی تھی کسی نے ڈراتی تھی تو فزیل سے ڈراتی تھی فزیل آ جائے گا فزیل آ جائے گا نحال تھا ایک بار کسی گھر میں داخل ہوئے اب اس میں تاریخ میں مختلف باتیں لکھی ہیں کسی گھر میں داخل ہوئے چوری ڈاکے کے لیے تو کوئی آواز آ رہی تھی کوئی قرآن پڑھ رہا تھا اللہ اور یہ آیت پڑھ رہا تھا کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے نرم ہو جائیں اور وہ توبہ کر لیں وہ وقت نہیں آیا اب تک بس یہ آیت سنی اور ایسی چوٹ پڑی دل پر کہ فوری توبہ کری اور سب فسق اور فجور اور مال لوٹا ہوا چھوڑا اور اللہ والے بن گے اور وقت کے بڑے اولیاء میں ان کا شمار ہوتا ہے بڑے اولیاء تو زلت اور پستی کے گھڑے میں گرا ہوا انسان جب اللہ پاک اسے جذب کر لیتا ہے اپنے پاس کھینچ لیتا ہے تو پھر اللہ پاک ہزاروں کی ہدایت کا ذریعہ اسے بنایا کرتے اللہ کی ہر مایوسی نہیں ہے محنت کرو محنت کرو کوشش کرو اللہ پاک سے مانگو اللہ اکبر تھکو نہیں دعاوں سے نہیں تھکو کہا حدیث پاک میں آتا ہے تم مانگ مانگ کر تھک جاتے ہو اللہ پاک دینے سے نہیں تھکتا ہے تم مانگ مانگ کر تھک جاتے ہو اللہ دینے سے نہیں تھکتا اپنے وقتوں کو ضائع نہ کرو وقت قیمتی بناو یہاں سے فارغ ہونے کے بعد اپنے اوقات کو قیمتی بناو ایک ایک لمحہ تمہارا قیمتی ہے اب مسجد میں اللہ کے تم مہمان ہو اللہ کے پڑوسی ہو فرشتے آپ کی دعاوں پر آمین کہنے کے لیے اترتے ہیں لیکن آپ دعائیں کریں گے تو آمین ہوگی لایانی سے فضوریات سے لغویات سے اپنے آپ کو بچاؤ ارز کر چکا ہوں کہ توبہ کی قبولیت کی پہلی علامت یہ ہے کہ اس کی زبان لایانی سے بچ چکی ہو اس کی زبان پر جھوٹ نہ آئے اس کی زبان پر غیبت نہ آئے اس کی زبان پر لغویات نہ آئے یہ توبہ کی قبولیت کی پہلی علامت ہے اللہ اکبر نبیر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت کو رجم کیا گیا زنا کی سزا رجم تھی جو شادی شدہ زنا کرے تو اس کی سزا رجم ہے اور رجم کا معنی پتھر مار کے اس کو ختم کر دو یہ اسلام نے سزا مقرر کی اور یہ سزا یہ کوئی اسلام کا ظلم نہیں ہے یہ زیادتی نہیں ہے اور اس عجیب سزا رکھی ہے غیر شادی شدہ ہے تو سو کوڑے لگاؤ اور شادی شدہ ہے تو اسے کیا رجم کرو مرد اور دونوں ہیں اززانیتو والزانی فجردو کل واحد منہما مئت جلدہ زنا کرنے والا مرد اور عورت ہو غیر شادی شدہ ہیں تو ان کو کوڑے لگاؤ اور فرمایا جب سزا دو تو ایک مسلمانوں کی جماعت کو سامنے حاضر کرو تاکہ سب کے لئے عبرت بنے ایک کو رجم ہوگا ایک کو کوڑے لگیں گے سب کے سامنے اور ایک کو پتھر مار کے سنگسار کیا جائے گا تو پورے معاشرے کے اندر پاک دامنی پیدا ہو جائے گی معاشرے کی مسلمان بیٹیوں کی عزتیں محفوظ ہو جائیں گی عزتیں محفوظ ہو جائیں گی جوانیاں محفوظ ہو جائیں گی اس لئے شریعت نے یہ سخت قانون رکھا ہے اور عجیب بات دیکھو نو کتنا سخت عزت انسان کی کتنی قابل احترام ہے ادھر یہ سزا سنائی اور ادھر یہ ارشاد فرمائی وَاللَّذِينَ يَرْمُورَ الْمُحْسَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَعْتُو بِأَرْبَعْتِ شُوَدَا فَجْلِدُهُمْ سَمَانِنَ جَلْدَا وہ آدمی جو کسی پاک دامن پر تحمت لگاتا ہے اسے چاہئے کہ وہ چار گواہ پیش کرے نہیں پیش کرے گا چار گواہ تو اس کو اسی کوڑے لگائے جائے گی اس لئے کہ مسلمان کی عزت تو شادی شدہ ہے تو بتایا کہ رجم کیا جائے گا اور وہاں رجم کا طریقہ یہ تھا کہ مرد کو ایک میدان میں کھڑا کیا جاتا چاروں طرف لوگ آتے تھے اور ہر ایک پتھر اٹھا کے مارتا تھا مارو پتھر پتھروں سے مارو اس کو ختم کر دو اس کو ختم کر دو یہ ختم کرنے کا مطلب یہ تھا کہ آخرت کی سزا سے تاکہ بچ جائے جہنم کی سزا سے بچ جائے یہاں رجم ہے آخرت کی سزا سے بچ جائے گا نبیل صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دین ایسا ہے کہ جس میں اتنی شفقت ہے کہ آخرت کی سزا سے بچ جائے گا ورنہ ہمیشہ ہمیشہ جلے گا پھر ہمیشہ ہمیشہ جلے گا اور عورت کو رجم کیا جاتا تھا نبیل اسلام کے زمانے میں یہ کوئی واقعات کوئی زیادہ نہیں ہوئے آپ علیہ السلام کے تئیس سالہ زمانے میں ایک بار یہ واقعہ ہوئے بس مرد کو ایک بار رجم کیا گیا اور ایک بار عورت کو رجم کیا گیا بہت کم ہوا یہ واقعہ اس لیے کہ جب یہ سزا سنائی گئی تو ہر کوئی احتیاط کرتا ہے ہر کوئی بچتا ہے اور پھر اس کی شرائط بڑی سخت رکھی گئی کہ رجم کے لیے شرائط یہ ہیں سنگسار کرنے کے لیے شرائط یہ ہیں کہ چار گواہ ہوں گے جس آدمی نے کہا کہ میں نے دیکھا اسے چاہئے کہ وہ چار گواہ لائے اور دیکھو نا صحابی حضرت معایز رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خود آکے اپنے جرم کا اقرار کیا شادی شدہ تھے خود جرم کا اقرار کیا اللہ کے رسول تاہرنی یا رسول اللہ آپ مجھے پاک کیجئے آپ ایک مجلس میں تشریف فرماتے آپ علیہ السلام نے چہرہ دوسری طرف پھیر لیا ادھر سے آگے تاہرنی یا رسول اللہ اللہ کے رسول مجھے پاک کیجئے جہنم کی آگ سے مجھے بچا لیجئے آپ نے چہرہ ادھر پھیر لیا چار بار انہوں نے سب کے سامنے اقرار کیا کہ میں نے جرم کیا ہے آپ مجھے پاک کیجئے پھر دیکھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا لعلگ قبلتہ او لمستہ خیال کرو کیا آپ سے یہ جرم ہوا ہے کہیں صرف ہاتھ تو نہیں لگا دیا آپ نے اور آپ اس کو جرم سمجھ بیٹھے ہو کہیں اللہ کے رسول ہوا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بہت سو کنار آپ نے کر لیا اور اس کو آپ گناہ سمجھ کے بیٹھے ہو کہیں اللہ کے رسول میں نے کیا ہے بار بار اقرار کر رہے ہیں میں نے کیا ہے یہ آخرت کا خوف تھا دل میں کہ یہاں سزا مل جائے آخرت کے عذاب سے بچ جاؤں یہاں تو مجرم چھپاتا ہے اپنے آپ کو پھر آپ نے حکم دیا لے جاؤ بھئی اس کو لے جاؤ میدان میں کھڑا کر کے پتھر مار کے سنگ سار کر اس کو سنگ سار کیا گیا معایز کو خون کے چھینٹے کسی پر پڑے تو کسی نے کہا ایک گندے غلیز چھینٹے ہیں خون کے آپ علیہ السلام نے سنا آپ نے کہا نہیں ایسا نہ کہو اس اللہ کے بندے نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر سارے مدینے والوں پر تقسیم کر دی جائے اس سب کی بخشش ہو جائے گی ایسی اس نے توبہ کی تو کتنا بڑا گناہ جرم کر کے اس نے توبہ کی ہے اللہ پاک نے معاف کیا اسے ہاں یہ سزا یہ شریح سزا نافذ ہوگی تاکہ دوسروں کی عزتیں محفوظ ہوں تاکہ عبر دوسروں کے لئے بن جائے ایک خاتون آئی اس نے آکے یہ تذکرہ کیا خود اپنے جرم کا اقرار کیا امید سے تھی اور کہنے لگی میرے پیٹ میں جو کچھ ہے یہ ناجائز ہے حرام ہے آپ نے فرمایا جب یہ لادت ہو جائے پھر آنا ابھی اگر تجھے سنگسار کیا جائے گا تو اس کا کیا بنے گا آپ الاسلام نے کوئی اپنے پاس اس کی انٹری نہیں کی بھاگنے جائے سنو دوبارہ نہ آئے کوئی پولیس پیچھے نہیں چھوڑی نہیں معلوم کہاں سے آئی تھی کچھ پتہ نہیں ہے لیکن اندر خوف خدا ہے وہ چین سے نہیں بیٹھنے دیتا اللہ کا ڈر اسے نہیں بیٹھنے دیتا تو پھر بچہ پیدا ہو گیا پھر آ گئی اگر گودی میں اٹھائے یہ بچہ ہے اور یہ ناجائز ہے آپ مجھے پاک کیجئے پھر آپ الاسلام نے ارشاد رہا ہے اس کی تربیت کا کیا بنے گا جاؤ اس کو بڑا کرو اس کی تربیت کرو یہ تو بھی دودھ پی رہا ہے ایسا دودھ کون پلائے گا دو سال کے بعد پھر آئی پھر آئی اور اس بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا پکڑا ہوا کہا اللہ اگر رسول اب یہ کھانے کے قابل ہو گیا ہے اب آپ مجھے پاک کیجئے پھر آپ الاسلام نے حکم دیا اسے لے جاؤ اور سنگ سار کرو اس کو اس پر حد نافذ کرو کہ اللہ کا جو حکم ہے وہ اس پر نافذ ہو جاری ہو اللہ اکبر اللہ اکبر تو نبی الاسلام نے پھر نماز جنازہ پڑی اس کی نماز جنازہ پڑی اور پھر کہا گیا اللہ اگر رسول اس نے اتنا بڑا جرم کیا آپ نے نماز جنازہ پڑی فرمایا لَقَدْ تَعْبَتْ تَعْبَتًا لَوْ فَعَلَتْ مِثْلَ ذَالِقَ سَبْعِينَ مَرَّةً تَعْبَ اللَّهُ عَلَيْهَا یعنی اَنَّ تَعْبَتَهَا کَانَدْ حَقِيقَةً مت پوچھو اس نے کیسی توبہ کی ہے اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ ستر ایسے افراد جن پر جہنم لازم واجب ہو چکی ہو اگر اس کی توبہ کو ان پر بانٹ دیا جائے تو ان کی بھی بخشت ہو جائے گی تو یہ کیا تھا اندر خوف خدا تھا یہ اللہ کا خوف ہے تو یہ اعتقاف کے زمانے میں نہ پیدا ہو تو کب پیدا ہوگا اللہ سے مانگو بھئی اللہ اپنے خوف دے دے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ریایہ کو دیکھنے کے لئے نکلا کرتے تھے ایک جنگل میں پہنچے ایک چروہا ہے بکریاں چرا رہا ہے اور اسے کہا ایک بکری ہمیں دے دو بھائی دودھ نکال کے دے دو بکری کا وہ نے کہا یہ میری تو نہیں یہ مالک کی ہیں میں نہیں دے سکتا ہوں کہا مالک کو کیا پتا چلے گا کہا نہیں کہا اچھا ایسا کرو ایک بکری ہمیں دے دو زبا کر کے ہم کھا لیں گے اور تم مالک کو کہیں دے نا کہ بھڑیا کھا گیا اور جنگل میں یہ واقعات تو ہوتے رہتے ہیں اسے نہیں پتا تھا کہ یہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اس نے کہا اچھا مالک کو تو میں کہہ دوں گا لیکن فَأَيْنَ اللَّهِ اللہ کو کیا جواب دوں گا اللہ کو کیا جواب دوں گا سمجھے جی اللہ کو کیا جواب دوں گا تو یہ یقین بنا کے جاؤ کہ ہر مجلس میں ہم جہاں پر بھی ہوتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے علیم ہے علیم ہے بصیر ہے اور مزے کی بات اگری سنو قدیر بھی ہے قدیر بھی اور قدیر کا مطلب یہ ہوا کہ جب میں گناہ کرتا ہوں تو اس گناہ پر فوری سزا دینے کی قدرت رکھتا ہے قدیر ہے نا قدرت رکھتا ہے لیکن نہیں دیتا کیوں اس لئے کہ حلیم بھی ہے وہ حلیم حلیم ہے اس کے حلم کا حلم کا معنی تحمل تحمل کرتا ہے گناہ انسان کرتا ہے آسمان کہتا ہے اللہ اجادت دے اس کو میں پھٹ جاؤں زمین کہتی ہے اجادت دے اس کو غرق کر اس کو نگل جاؤں پانی کہتا ہے اجادت دے اس کو غرق کر دوں اللہ پاک کہتے ہیں اما عبدکم فشانکم تمہارے بندے ہیں تو پھر پکڑو اور اگر میرے بندے ہیں تو پھر میں ان کی توبہ کے انتظار کر رہا ہوں ان اتانی لیلن قبول توھو رات کو آئے گا تو میں قبول کر لوں گا و ان اتانی نہارا قبول توھو دن کو آئے گا جب بھی میں قبول کروں گا جب بھی آئے گا میں قبول کر لوں گا اس کی توبہ کو اس کو میں خالی واپس نہیں جانے دوں گا تو اللہ پاک سے اپنی توبہ توبہ پکی کرو دل ہی دل میں توبہ کرو کہ یا اللہ بس جو ہو گیا نا بس چھوڑ دیا میرے اے اللہ بس تیجے تیری ذات کا واسطہ بس تو ہمیں معاف کر دے آج کے بعد کوئی ایسی ایسا گناہ ہم نہیں کریں گے جس سے تو داراض ہو تو یہ پکی توبہ کر کے جاؤ اے اللہ آج کے بعد ہم دین سیکھیں گے تیرے احکام کو سیکھنے کی کوشش کریں گے ہم نے اپنی زندگیاں عادی دو دنیا میں برباد کر دی ہیں اے اللہ جو رہ گئی ہیں اس میں سے کچھ حصہ ہم دین کے لیے نکالیں گے سارے کوشش کریں گے نا انشاءاللہ